اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تھا جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے کیونکہ جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے اس رزق کو جب تک پورا نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی کیونکہ اس میں ایک تو اس بات کی زمانہ دے دی ہے کہ مقدر رزق جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی جاندار کے لئے لکھ دیا ہے وہ مقدر رزق اس کو پہنچ کے رہے گا لہذا اس کے لئے ایک جائز تدبیر کو اختیار کرے کوئی حرام راستہ اختیار نہ کرے کیونکہ حرام راستہ اختیار کر کے وہ اپنے رزق کو بڑھا نہیں سکتا بلکہ ہو سکتا ہے اپنے مقدر رزق کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھے جائز راستہ اختیار کرے اور تدبیر اختیار کرے کسی معاش کی جو مقدر رزق اللہ تبارک و تعالی لکھ دیا ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ رحم مادر میں جیسی نتفہ ٹھہرتا ہے اسی وقت ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ ریجسٹر کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے چند سوالات کرتا ہے ان میں سے ایک سوال ہوتا ہے وہ امار رزق اللہ اس جو یہ حمل ہے اس کا رزق کتنا لکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی بتلا دے اتنا رزق لکھنا ہے وہ لکھ لیتا ہے اسی میں اس کی عمر پوچھی جاتی ہے کہ مالجل اس کی عمر کتنی تو عمر لکھی دیا دی اس کی اتنی عمر اسی میں پوچھا جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ زکر اور انسا لڑکا لکھنا یہ لڑکی بتا دیا جاتا ہے اس پر لکھ لیا جاتا ہے پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ سید ہوگا یہ شقی بدبخت لکھیں یہ خوشبخت بتا دیا جاتا ہے خوشبخت لکھ دو اسی میں ومل علم اس کو کتنا علم دیا جائے وہ پوچھا جاتا ہے اس کے مطابق اس کا علم لکھ دیا جاتا ہے تو گویا کہ ایک ایک چیز جو اسی وقت جب رحم مادل میں نطفہ ٹھائرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تقدیر کے نوشتے میں سب چیزیں لکھ دیتے ہیں اسی میں سے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے تو رزق مقدر تیہ ہو چکا اب اس کے حصول کے لیے جائز تدبیر کا حکم بندہ بشور کو کیا گیا ہے وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے جائے اسی طریقے زراد کرنے لگے کس پہ معاش کرے اپنی ملازمت کرے تو جائز کوئی بھی راستہ اختیار کرے اب اللہ تعالیٰ اس کا مقدر رزق اس کو پہنچاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ کوئی جائز تدبیر اختیار نہیں بھی کرتا اور اپنے مقدر رزق پر توقع کر کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ جو مقدر رزق تو نے لکھا مجھے پہنچا توقع کر کے بیٹھ جائے اور وہ تعقل نہ کرے مطلب بھی کہ کوئی ہیلہ اختیار نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس کا مقدر رزق اس کو پہنچا دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بندے میں حوصلہ ہونا چاہیے کیونکہ توقع یہ حوصلے کا راستہ عظیمت کا راستہ ہے انسان انتظار کرے فاقی بھی آئیں گے یہ رکافٹی بھی آئیں گی یہاں تک یہ نو کے بیچ ہیں نو کے دوڑے پھر اس لئے توقع کرنے والے جو توقع کیا جہاں جب متوقعین کے واقعات موجود ہیں کہ انہیں جب توقع کیا جنگلوں کے اندر بھی جا کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کا مقدر رزق وہاں اتار دیا اس لئے مقدر رزق جو ہے وہ احرحال میں آپ کو مل کر رہے گا آپ تاقل کا راستہ اختیار کریں یا توقع کا راستہ اختیار کریں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ مقدر رزق دیتے ہیں کیونکہ حدیث میں بتا دیا کہ یہ زمانت لے لیے اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ اس کا رزق پورا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی چونکہ جو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ زمانت لیے وَمَا مِن دَاب بَطٍ فِي الْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا کہ روح زمین پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے جاندار چلنے والا مگر اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے یعنی اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے اللہ اس کا رزق پورا کرتے ہیں اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جھگڑا رزق کا ہی ہے روٹی کے جھگڑا ہے روٹی کے جھگڑے میں بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو ہڑپ کرتے ہیں یہ جنگ و جیدال آج دنیا کے اندور رہا ہے یہ جنگ و جیدال کی رزق کے لیے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے اقتصادی وسائل کو بڑھانے کے لیے ایک ملک دوسرے ملک سے جنگیں کرتا ہے الہِ قلمت اللہ کے لیے تو مجاہدین اسلام ہی جب وہ علم اٹھا کے نکلتے ہیں ورنہ عام طور پر جو آج جو ہے ویسٹر ورڈ کا جو مزاج ہے آج کو وارز جو دنیا کے اندوری ہیں ان وارز کا صرف ایک مقصد ہے یعنی وہاں کے جو ہے وسائل اکانومی کی جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ہڑپ کر لیے جائیں تو روٹی رزق کا جھگڑا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دیا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی رزق کی ذمہ داری لے لی ہے کہ رزق اس بندے کو پہنچ کے رہے گا لہذا اس کے لئے کوئی نجائز راستہ اور ظلم کی راہ اختیار نہ کرو ورنہ یہ کہ جو تمہارا جائز مقدر ہے وہ بھی جو ہے تمہارا جو ہے وہ سارا کے سارا کھوٹا ہو جائے گا اس لئے جو ہے دین اسلام نے بھی یہی کہا واجب الو فی طلب و توقع علی کہ آپ اپنے اسباب اختیار کریں اسباب اختیار کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر اللہ پر توقع کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مقدر رضیہ میں پہنچائیں گے اس لئے کہ اللہ والے بڑی خوبصور بات کہتے ہیں بلکہ ہمارے استاد تفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان سفدر گجنہ والا قدیس حسیر روجہ ہے میں نے یہ تفسیر ان سے پڑھی ہے تو مطلب امام اہل سنت ہے علم و معارفت کا بڑا بلند پہاڑ تھا اللہ تبارک و تعالی نے بڑے علم و معارف ان کو عطا کر رکھے تھے آج ان کی تصریفات کا ایک لفظ جو ہے ان کی علم اور تحقیق کھلی گوائی ہے تو وہ درس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیزیکلی انسان کی جو تخلیق رکھی ہے دیکھو فرما کہ پیٹ کو یہاں رکھا اور سر کو اوپر رکھا اور ٹانگیں نیچے رکھی ہیں تو فرمائے دیکھو پیٹ کو سر کی جگہ پہ نہیں رکھا یا پیٹ کو بلکو پیروں کی جگہ پین رکھا درمیان میں رکھا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ جس جگہ اللہ نے پیٹ رکھا اس کو یہی رہنے دو اب اس پیٹ کو سر پہ سوار نہ کرو جب پیٹ کو سر پہ آپ سوار کرتے ہیں تو سمجھے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ فرما کہ جب نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو اس کو پیٹ نظر آتا ہے کیونکہ سر پہ تو پیٹ سوار ہے لہذا پھر وہ پیٹ ہی کے دھندے میں پڑ جاتا ہے حرام کا راستہ ہو یا حلال کا راستہ ہو ہر طرف سے وہ لوڑ خزوڑ کی کوشش کرتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی اس یہ تقوینی سنت کا مقصد یہ تھا کہ پاؤں اللہ نے نیچے رکھے درمیان میں پیٹ اوپر سر اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم تم اپنے دکان کی طرف بڑھاؤ اور نگاہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر رکھ کے توقع کرو اور اپنے پیٹ کا سمان کرنے نکلو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری پیٹ کی روزی کا انتظام کر دیں گے اور حقیقت ہے اس لئے نگاہیں دیکھو سر میں رکھی ہیں تو نگاہ خدا پہ ہو قدم دکان کی طرف ہو تو انشاءاللہ آپ کی پیٹ کی روزی کا انتظام ہو جائے گا جب انسان اس انداز سے چلتا ہے تو دنیا میں پرسکون اتمنان کی زندگی گزارتا ہے اپنے مقدر روزی کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب اس ترطیب کو بدل لیتا ہے پیٹ کو سر پر سوال کر لیتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس سر اٹھاتا تو پیٹ ہی نظر آتا ہے پھر آسمانوں کا خدا اس کو نظر نہیں آتا تو پیٹ ہی کے دھندے میں ممتلا ہوتا ہے اور اگر پیٹ کو بالکل ہی قدموں میں ڈال دیا پیروں میں ڈال دیا تو رہبانیت میں چلا جاتا ہے جنگلوں کے در رہبانیت اختیار کر کے دنیا سے کڑ جاتا ہے تو نظر یہ ہے کہ وہ بھی سنت اور شریعت کے جو راستے ان کو اختیار کرنے سے بے بہرہ ہو جاتا ہے اس لئے ترطیب یہی ہے کہ انسان جو ہے کسپ معاش کے لیے قدم بڑھائے نگاہ خدا پر رکھے اور اللہ تبارک و تعالی زہر ہے کہ اس کے پیٹ کا انتظام کریں گے اور یہ حدیث میں وعدہ کر لیا گیا کہ موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ آپ کا مقدر رزق پورا نہیں ہو جاتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے سنت طریقے پر اور شریعت کی اتباع کرتے ہوئے قسم معاش کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پاکیزہ روزی کے ساتھ پاکیزہ آمال کر کے ہم اپنی ایمان کو صاف سترہ پاکیزہ اللہ کے پاس لے کے پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انشاءاللہ سرخ رو جائیں گے آمین یارب العالمین